بسم اللہ الرحمن الرحیم افتر کا دورہ کر کے ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ٹی ایس پی ٹریفک تارک جمیل نے ڈی پیو بلال زفر شیخ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتائے کہ ڈرائیونگ لیسنس بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو بہترین سہولیات فرام کی جاری ہیں خانہ وال پولیس کا انصاف فراہمی کا سفر جاری خانہ وال پولیس کا بروقت انصاف فراہمی کا سفر جاری ڈسٹرک پولیس آفیسر خانہ وال اسماعیل الرحمن نے آفیس میں شہریوں کے مسائل سنے اور ملتل کا پولیس افسران کو حل کرنے کے حامات بیچاری کرتے ہوئے ریپورٹس طلب کر لی ڈی پیو خانہ وال نے میڈیا کے اتواسط سے اپنا نمبر پبلک میں شیئر کرتے ہوئے بیان میں کہا کہ میرے آفیس کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں کسی بھی مسائل کو زیرہ خانہ وال کے کسی تھانے میں مسائل یا شکایت ہو تو وہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ان کی شکایت کا فوری ازالہ ہوگا اب آپ کو بتائیں ڈیرہ خازی خان سے ڈیرہ خازی خان میں ڈاکٹر محمود بشیر کی زیرہ صدارت میں اجلاس منقید ہوا ڈیرہ خازی خان ڈوینڈ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیرہ صدارت ویڈیو لنک اجلاس منقید ہوا جس میں میونسیپل کمیٹی اور لوکل گورنمنٹ کے معلومات کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیچر اور متعلقہ سران شریک تھے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈیرہ خازی خان ڈوینڈ میں میونسیپل سرویس کی بہتری کے لیے میکپو کو ٹاس دے دیا گیا عوام ان کی دہلیز پر لوکل گورنمنٹ کی سرویس پہنچ جائے جائے کمیچر ڈیرہ خازی خان ڈوینڈ ڈوینڈ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدار کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم انوشیٹیو پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا ہر مین ہال پر ڈھکن لگائے جائیں گے پنو آقل میں علیم آدھل شیخ اقواہ ہونے والے بچے کے گھر پہنچ گئے پی ٹی آئی سندھ کے رہنما علیم آدھل شیخ اقواہ ہونے والے مصور بچے کے گھر پہنچ گئے تین روز قبل محران کلونی سے اقواہ ہونے والے بچے محمد حسین ارائن کے والد اکرم ارائن سے ہمدردی کا اصحار کرتے ہوئے تفصیلات لی ڈاکو شہر کے اندر گھر میں داخل ہو کر زیورات نگد رکم کا ڈاکہ ڈالتے ہوئے ساتھ سالے بچے کو بھی اقواہ کر گئے پولیس کہاں تھی علیم آدھل شیخ کا کہنا کہ وزیرہ سندھ وزیرہ داخلہ اور آئی جی سندھ کو سوچنا چاہیے کہ روڈوں کے بعد شہروں میں گھروں سے بھی بچے اقواہ کیے جا رہے ہیں دن حکومت انگلیوں پر گنتی ہوئی جیسے ڈاکو پر کنٹرول نہیں کر سکتی مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے پنو آقل میں ساتھ سالے بچے کو اقواہ کرنے کا واقعہ پیش آیا پنو آقل چھ دن پہلے مہران سکول کے قریب ڈاکو گھر میں لوٹ مار کرنے کے بعد ساتھ سالہ بچے کو اقواہ کر گئے تھے کہ جو ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکا آج ایس ایس پی سکھر امجد شیخ پنو آقل میں بچے والدین سے ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا کہ ہم بہت جلد بچے کو بازیاب کرا لیں گے بعد میں صافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں بچے کو اقواہ کرنے والے گروہ کا علم ہو چکا ہے انشاءاللہ بچہ بہت جلد اپنے گھر پہنچ جائے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی موسید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹوانٹی فور نیوز ایس ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب عام کے ساتھ